میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں مگر جو ایک امیجیٹ ریاکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بورڈر پر تو فوجر ایف سی ہے پھر سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے بورڈر پر جب فنس لگ چکی ہے تو انفیلٹریشن کیوں ہو رہی ہے اور ایرانی خام تیل ہو برانڈڈ سگریٹس ہو پیٹرول ہو ڈرگز ہو جو بھی ہو تو اگر یہ بورڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ اللیگل سپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا فنس کا کیا کردار رہا ہے جتا ہے میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ اللیگل سپیکٹرم کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کس جانب سے کن کورٹرز کی جانب سے آ رہی ہے بہت شکریہ اور کس طرح یہ لیگل سپیکٹرم جو عربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا اس کرمنل مافیا کی اور دہشتگردی کی اور اس پہ یہ جو کنفیوین ہے کہ اگر بورڈر پہ فنس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے لیگل سپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے تو دیٹ منز کہ سمہو شاید فوج جو انسی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے دیکھیں یہ اس میں اور آپ نے ایرانی تیل اس کی اپنے بات کی یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے اس کو پہلے لیٹس ٹاک آباوٹ دس جو ایشو ہے تیل کا یا یہ باقی اپنے بات کی اور اس کو سمجھنا ای ٹھنگ ضروری ہے یہ جو بلوستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفرسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلامباز یا لاہور میں وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو ہمارے تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرل سٹیشن میں چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے آپ نے گروسیز لینی ہے تو آپ کسی مارکٹ میں جائیں گے اور گروسیز وہاں سے سپر مارکٹ سے کارٹ برینگر لے کے آ جائیں گے وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے چاہے وہ تیل ہو چاہے وہ صاف پانی ہو تعلیم ہو صحت ہو روزگار کے مواقع ہو تو جب ایک اور یہ بڑے وسیل آکھیں اور یہ نہیں کہ یہ آج ہے یہ دہائیوں سے ہے ایک عرصے سے تو دے ہے ان کی جو ایک اکنومک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈیپینڈنس ہے on cross border trade کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریاتیں زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پروائیڈ نہیں کرتے اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آجیں اور یہ بڑر سیل کر دیں اور بلکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دیں تو ضرورت اس عمر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بددریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹیو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فرام کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ ریجیم کا نقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کی تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکٹ آلٹرنیٹیو مارکٹ میں نے بورڈر مارکٹ کی بات کی کہ چنان میں اکڑ بن رہی ہے یہاں شاپس کریئٹ کی جا رہی ہیں اور فسیلٹیز پروائیٹ کی جا رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں ایک ہزار اکڑ جونسی زمینہ سے زیرکاشت لیا جا رہا ہے یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کپیسٹی ہے ان بورڈر ایریاز میں اگری کلچر کی جو آپ اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹ سے ان سے ابلوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ملکے کنسیو کیے جا رہے ہیں ان پر کام بھی شروع ہو گئے تو we have to the state has to provide first وہاں پہ basic infrastructure and alternative جو آپ کی employment ہے جو روزگار ہے متبادل اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو تو does it make any logic اور پھر یہ بھی آپ کو پتانا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو permit ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی یہ army یا fc تو نہیں جاری کرتی army اور fc تو ایک consistent کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو illegal trade ہے اس کو کم کیا جائیں اور آپ نے اگر آپ numbers کو دیکھیں تو یہ کہاں پندرہ سولہ ملین لٹر یومیا سے یہ کتنا کم ہو کے پانچ چھے ملین لٹر پہ آگئے یہ فوج کی fc کی قانون نافذ کرنے والے intelligence کے levies کی ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوئے so that's so it is a problem جس کے اوپر fc intelligence law enforcement تمام ادارے لگے ہوئے but it requires a long term solution a sustainable solution a people driven a people centric solution now let's come to this idea of fence کیونکہ ایک بڑی simplistic thought ہے کہ چونکہ یہ fence لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آسکتی اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا civil armed forces کی کوئی نہ کوئی قنائمت سے ان کا حصہ شامل ہو یہی آپ i think this is what you are trying to say this is the option اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے دو چار منٹ زیادہ میں بھی لیلوں اس کو سمجھانے کے لیے but this is an important issue which we need to understand دیکھیں پاکستان کا جو western border ہے یہ تقریباً ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے اوپر ہے i think 3560 کلومیٹر کا یہ border اس میں جو وانستان کا حصہ ہے وہ 2600 i think کچھ کلومیٹر ہے اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ i think ساڑھے نو سو کلومیٹر کے قریب ہے تو یہ جو border ہے یہ بڑا ایک tough terrain ہے جیسے ہم کہہتے ہیں it's a very تشویر دشوار اور طویل بھی اور دشوار بھی اس پہ جب fence لگائی تو اس fence کے لگانے سے جو غیر قانونی عام درفت ہے نقل و حرکت ہے یقین انہاً اس میں کمی بھی آئی وہ channelize بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے لیکن یہ کہنا کہ اب یہ fence چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک security لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا تو یہ اس کا that is not the correct understanding of the ground situation اور اس کے کچھ factors ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی border water tight control نہیں ہوتا آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے border امریکہ کے پاس بہت رسورسز ہیں چاہے وہ economic ہوں technology کے ہوں security کے ہوں military کے ہوں لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے اس کے ساتھ border ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور smuggling ایک مدہ ہے یا نہیں ہے اس کے مقالے میں آپ پاکستان افغانستان کا border دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ very tough terrain اور ہمارے پاس تو نہ وہ economic resources ہیں نہ اتنا پیسہ ہے نہ وہ technology ہے نہ ہم کوئی claim کرتے ہیں کہ ہمارے satellite اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے موجود ہے تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز یہ در سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے اف سی کر رہی ہے تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی اتنے resources ہیں سب کچھ ہے تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا ہے کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا propaganda اس طرح کا fake news propaganda جو ایک systematic matic طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی ناجازت دیتے ناماں کوئی کرتا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو borders ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ mutually guarded ہوتے ہیں یہ ایک طرفہ کوئی ملک جونسہ نے ایک border کو guard نہیں کرتا دونوں ملک مل کے یہ ensure کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر smuggling نہیں ہوگی غیر قرون نقل و حرکت نہیں ہوگی moment ویزے پہ ہوگی اور ہر چیز کیا یہ دوسری جو side ہے اس کے پاس یہ will آپ کو نظر آتی یہ one document regime ویزا ہم implement کرتے ہیں ادھر سے تو کوئی will نہیں اور اگر numbers کی بات کیجئے تو پاک افغان جو border ہے اس کے اوپر i think 1457 i think 1400 سے اوپر 1452 یا 1457 1452 i think 52 کے قریب پاکستان کی چک پوسٹیں ہیں جبکہ افغانستان کی جو چک پوسٹیں ہیں وہ دوسو سے تھوڑی زیادہ ہیں اگر normal دیکھا جائے تو i think it's the ratio is ایک پاکستانی چک پوسٹ میں maybe i think numbers میں تھوڑا سو اوپر نیچے میں 521 ایک پاکستان کی پانس سے زیادہ چک پوسٹوں اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس بارڈر کو منجز کریں کنٹرول کریں رسورس کی کمی بھی ہو سکتی لیکن انٹرسٹنگ لی it is not only less number of پوسٹ اور بارڈر گارڈ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل حرکت ہوتی ہے سمگلنگ ہوتی ہے اور دو ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو مومنٹس ہیں اس کو آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ایک ملک کے جی چلیں جی آپ اس کو پار کر رہے اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر ہے جن کا زیادہ کام حفاظت کی لئے ہوتا ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سنٹرل انتظامی دھانچہ بنائی جائے تاکہ یہ جو بیانیاں بنائی جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائیں یہ پار کریں تو ایک سنٹرل ایتھارٹی بنائی جو آتھرائز بھی ہو اور جو رسپونسیبل بھی ہو اور انٹر دپارٹمنٹل کارڈینیشن بھی بہتر ہوگی اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل حرکت بھی بہت زیادہ افغانستان ایک لینڈ لارڈ کنٹری بھی ہے اس کا بھی سٹریس ہے بارڈر کراسنگز پہ تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ مومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ ایک بڑھائی جائے اور اس سسنے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سسنے کو زیادہ افیکٹیو اور زیادہ ایک سنٹرل آتھارٹی کے نیچے لائے اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بورڈر ہے اس پہ متعدد ویلیجز اور کبائل ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بورڈر کو اس طرح منجز کیا جا سکتا ہے تو گراؤن پہ یہ سچویشن ہے اور پانچویں بات یہ لکھوں کی تعداد ہیں پاکستان میں موجود ریجسٹرڈ بھی ہیں غیر قانونی بھی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت اس پہ بہت سٹیس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے حکومت جونسی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور اس میں کوئی ٹولرنس نہیں تو یہ بھی اگر اس پہ کام کمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کی اللیگل کروسنگ ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ فینس ہے اور سیکیورٹی لگ گئی ہے اب تو کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے اور جان کے یہ کر رہے ہیں تو وہ بیانیہ کی دو ہی وجوہات ہو سکتی کہ یا تو یہ بیانیہ بنانے والے زمینی حقائق سے بلکل بے خبر ہیں کچھ نہیں انہیں پتا یا پھر انہیں مکمل پتا ہے اور ہم نے اس بیانیہ کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بے فکو بنانا ہے اور ہم نے فوج کے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے ہم نے لوگوں کے دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اتنا متنازع کر دو اتنا کنفیوز کر دو تاکہ جو ایکچول ایشوز ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ رزول نہ ہو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو الیگل سپیکٹرم جو اس سے آپ کو بتائیں جو اصل وجہات ہیں جو اصل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بننے نہ دو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں اس کا برپور تدارک کریں اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ بنائی جاتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہ فیانس بننے سے اور سیکیورٹی لگنے سے انلیگل کراسنگ اور مومنٹس پہ کنٹرول آیا ہے یہ نہیں ایڈیل یہ بہتر اور بہتر اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اور بیشتر شاہد آپ نے پریس لیزز میں بھی آئی سپیئر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں ان خارجی دہشتگردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں موسٹ امپورٹن ایکشن جو پکڑا جائے چاہے وہ دہشتگرد ہے چاہے وہ سمگلر ہے چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سخت سزا دی جائے کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر آپ نے کہ ایشیو ٹاپک کے اوپر بات کریں ایک ٹاپک نو مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے انونس کیا تھا فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی بڑے بڑے انکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ